السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترم راجہ بھائی نان پاروی آپ سے کسی بدمذہب حافظ جی نے سوال کیا کہ سرکار غوث عادم سیدنا الشیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ نے کس مردے کو زندہ فرمایا کس کتاب میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کیسے لکھا ہے دراصل وہابیت کی عادت ہے کہ وہ پڑھتے لکھتے تو کچھ ہے نہیں اور وہ چالیس زن کا چلا اور جماعت گئیں اور اس کے بعد خود بڑھ بہت بڑے شیخ مفتی اور قابل عالی مفاظل چالیس ہی دن کے اندر اپنے آپ کو تصور کرنے لگتے ہیں اور کتاب کھول کے نہیں دیکھیں گے جو رٹی رٹائی ان کے مائن میں ڈال دی گئی وہی لوگوں کے درمیان اسی کی تبلیغ کرنے لگیں گے اب یہ حافظ جی بیچارے کہیں سے چالیس دن والے حافظ جی ہوں گے مولی صاحب اب ذرا ان کو پڑھنا چاہیے اپنے ہی بزرگوں کی تابے پڑھیں کہ کرامت کے طور پر کیا کسی ولی کا یا کسی غوث قطب ابتال اغواث وغیرہ کا مرد زندہ کرنا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے یہ خود معلوم کریں اپنے علماء سے معلوم کریں وہ خود انہیں بتائیں گے اب دیکھئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مقام پر اشارت فرمایا یہ قرآن کی بات میں کرنا ہوں اللہ فرماتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کور ہی صفید داغ والوں کو شفا بخشتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ اگر کسی ولی کو یہ طاقت دے دے کہ وہ ولی مردہ زندہ کرے اس میں کیا برید ہے کوئی برید نہیں اب ذرا میں سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کے صیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہے اور جس میں سنت کے ساتھ سرکار غوث آدم کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں اللہ ماشت نوفی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اس میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑیہ اپنا ایک بیٹا لے کر کے آتی ہے اور کہتی یا شیخ آپ بھی میرے بیٹے کو پڑھا دیجئے اس کی تربیت فرمائی ہے سرکار غوث آدم نے بیٹے کو قبول فرما لیا المختصر یہ کہ بیٹے کو قبول فرمایا اور پھر سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ نے اس بیٹے کو مجاہدہ اور ریاضت میں لگا دیا ایک بار وہ بڑیہ آتی ہے دیکھتی ہے میرا بیٹا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے اور سرکار غوث آدم مرخ کھا رہا ہے اور اس کی ہڈیاں سائیڈ میں پڑھی ہوئی ہیں سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ نے اسے عرض کرنے لگی کہ یا شیخ آپ تو یہ کھا رہے ہیں اور ہمارا بیٹا سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے حضور نے سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان ہڈیوں پر جو مرخ کی ہڈیاں آپ نے کھائی تھی اور وہاں پڑھی ہوئی تھی ان ہڈیوں پر اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ بات فرمایا قومی بی اذن اللہ اللذی یحی العوام وحی رمیم یعنی اس اللہ کے حکم سے اے مرغی کھڑی ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا آپ کے اس حکم پر فوراں وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئے اور چلائی پھر آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اذا سارا ابنکا حاکدہ فلیأکل مہمشا جب تیرہ بیٹا بھی اسی درجے کو پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے گا وہ بھی کھائے گا اب ذرا سرکار غوث آدم دیکھیں مردہ مرغی کو زندہ بھی فرمایا اور اللہ نے آپ کو تصرف اتا فرمایا کہ آپ مجاہدہ ریازدہ کے ذریعے اپنے غلاموں کو بھی اس مقام پر فائز فرما دیتے ہیں کہ جو مردوں کو زندہ فرمائیں اور آپ نے فرمایا جب تیرہ بیٹا بھی ایسا ہی اسی مقام و مرتبے پر فائز ہو جائے گا پھر وہ جو چاہے گا کھائے گا اس واقعے کو علمہ شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحجت الاسرار میں صحیح سنت کے ساتھ پیج نمبر پیسٹ پر نقل فرمایا اب ذرا وہ محافی جی کو آپ بتائیے کہ جا کر کے کسی دوبندی عالم سے پہ پوچھے کہ بحجت الاسرار کیا غیر مطور کتاب ہے ہاں تو کوئی فتح کوئی دوبندی عالم فتح دے دے تب ہم دیکھائیں کہ کن کن عالموں نے دوبندیوں کے اس بحجت الاسرار کی تعریف کیا اور کتنی توصیف کیا اور کیا کیا بیان کیا ہے پھر ہم بتائیں گے اب سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ ان کا ایک واقعہ اور سن لیجی آپ اسی اسی پر کی آپ نے زندہ فرمایا حضرت سیدنا سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ محفل میں تھے اور محفل میں سرکار غوث آدم رضی اللہ عنہ واضح فرما رہے تھے اتنے میں ایک چیل حضرت سیدنا سرکار غوث آدم کی محفل پر چلاتی ہوئی وڑی زور سے اور محفل والوں میں الجھن پیدا ہوئی آپ نے فرمایا یاریح خودی رأسہ ہاد ہل جداد اے ہوا جائز چیل کا سر کٹ لے کر کیا یہ کہتے ہی چیل مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی ایک طرف اس کا سر پڑا تھا اور دوسری طرف اس کا دھر پڑا تھا آپ نے کرسی سے اتر کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگی اور سب دیکھتے رہ گئے اس واقعے کو بھی امام شطنوفی رحمت اللہ علی نے بہتت اللہ سرارت پیج نمبر پیسٹ پر نقل فرمایا ہے اب اس سے سرکار غوث آدم کا خود عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ نے انہیں ہوا پر حکومت اطاع فرمائی ہے اللہ نے ان کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت اطاع فرمائی ہے جس کی بنیاد پر انہیں ہوا کو یا ہوا نے سرکار دیا اور پھر اس کے بعد سرکار غوث آدم کے قدموں میں جب گری سرکار غوث آدم نے اپنا ہاتھ پھیر کر کے بسم اللہ پر کر کے اس کو زندہ فرما دیا علامہ شیخ ابو سعید قیلوی رحمت اللہ علی اس زمانے کے بزرگ ہیں سرکار غوث آدم کے ہم اثر بزرگوں میں سے ہیں اسی زمانے کے اسی صدی کے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھوں کو اور صفید داغوالوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور یہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ صفید داغوالوں کو اندھوں کو کوڑھیوں کو شفا بخشتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرماتے ہیں اس روایت کو حضرت علم الشتمفی نے اپنی کتاب بحجت الاسرار پیج نمبر 63 پر نقل فرمائے لہذا مولی صاحب کو کہیے کہ تھوڑا پڑھا لکھا کریں اور اعتراض کرنے سے پہلے سوچا کریں گمرانہ کریں خدا کیلئے گمرانہ کریں اپنا آپ کو جو عقیدہ رکھنا ہو رکھو دنیا لعنت کے مستحق ہو یا آخرت میں جہنم میں جاؤ ہمیں اس سے مطلب نہیں تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم سنی کہتے ہیں کریں گمرانہ کریں